انتخابات چند ہفتوں کے دورے پہ ہی ہیں زمنی انتخابات جو پہلے والی الیکشن تو زمنی انتخابات میں بھی کلیرلی پتا لگ جائے گا مجھے یاد ہے دوزار اٹھارہ میں جب پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی تو زمنی انتخابات میں بہت مار پڑی جائے گا مجھے یاد ہے تو ابھی پتا لگ جائے گا کوئی الیکشن نہیں کوئی قانون نہیں عزمہ صاحبہ کی بات فافن کی جو ریپورٹ تھی ابھی فافن کی ریپورٹ پڑھ لیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹو تھرڈز جو ووٹر تھے انہوں نے طریقہ انصاف کو ووٹ نہیں دیا ٹھیک ہے اور یہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہنڈرڈ پسنٹ مینڈٹ انہی کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی حقومت فیل ہوئی آپ نے فیفن کی ریپورٹ پڑھا دیں کو پڑھی ہے ٹھیک ہے اس میں الیکشنز کے سکور کے حوالے سے الیکشنز کے سکور کے حوالے سے دوزار آٹھ سے لے کہ اب تک جو الیکشن ہوئے سب سے کم سکور اس الیکشن کا ہے آپ کو بتاگئے آپے ہوا ہوا�들ے کی یہ سب کی ریپورٹ پڑھا آہیں کی جو ریپورٹ سے وہ بھی تقریباً اسی طرح ملتی جلتی ہے اُس سے کم ہو گیا اسکورией لہار آہ ایس سے کم ہوگیا اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سو الیکشن llevی بھ松 بھی دوزار آٹھارا کے الیکشن دلیٹ سے اسے تب بھی کہیں گے دھاندی شود ہے دوزار آٹھارہ کے الیکشن ڈریکٹ سے داندی شدہ تھے تھے اور آپ اس کے باوجود پی ٹی آئی کی ایم پی بن گئی اس میں نہیں دیکھیں میرے دوزار اٹھارہ میں ہم لوگوں نے آپ پھر بھی ایم پی بن گئی اسمان بزہار صاحب کی کیابنٹ کے اندر آپ نے شامل ہونا کی کوشش کی میں آپ کو بتاتی ہوں میں ایم پی اس لیے بنی تھی کیونکہ میں نے بارہ سال خون پسینے کی قربانی دی تھی پارٹی کے لیے ایسے میں بنی تھی میں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی جس کے لیے جو میں سمجھتی تھی اور اس کے بعد جب جو میں ایم پی بنی ہوں تو اس کے بعد پوری طریقے سے جو گورنمنٹ فارم اکیلے پی ٹی آئی نے نہیں کی تھی ہماری کبھی بھی حکومت نہیں بننی تھی تب انڈیپینڈنٹس سارے ملائے گئے تھے اور باقی پارٹیز کے ساتھ الہاق ہوا تھا تب کئی جا کے دوزار چوبیس کی بات کریں دوزار اٹھارہ کی بات کریں دوزار چوبیس کس طرح بنی دوزار چوبیس کو منصور کسی کو کلیر مینڈٹ ملا ہی نہیں ہاں تو اسی طرح ان کو بھی نہیں ملا تھا تو پہلی سپیچ میں ہی نہیں میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں انڈیپینڈنٹس نہیں آئے ایک ایک کر کے آتے گئے آتے گئے اسارے ناون لیکے لیے نہیں وہ دیکھیں وہ انڈیپینڈنٹس انڈیپینڈنٹس آہ ہے ایک بندہ تھا جو ہی اور نہیں آیا انڈیپینڈنٹس پاک ساں میں آپ کے خیال میں واقعی اتنے انڈیپینڈنٹ ہوتے ایٹس اپ ٹو ایک دیکھیں آپ آئین کے مطابق چلیں آپ آئین کے آپ کی آئین میں کوئی قدغن نہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹی الیکشن لڑتے ہیں آپ کسی بھی پارٹی کو جوئن کر سکتے آپ کا آپ کا قانون آپ کو مشکہ تک ہے آپ کی کل مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوگی جی کل ہوگی مریم نواز صاحبہ سے ملاقات انشاءاللہ آپ نے دو سوال پوچھتے نہیں کل نہیں ہوگی پرسوں پرسوں ہوگی نا آپ نے دو سوال پوچھتے پہلا سوال یہ ہے کہ ایونفیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں ایک اور دوسرا سوال پوچھنا ہے کہ نواز شیف صاحب ابھی جب لندن جائیں گے تو واپس کب آئیں گے دیکھیں یہ بڑے بیسک سوال دعا انکر اللہ انہوں نے نا ہی سمجھو ہے وہ اتنا ان کا دل دکھی تھا کس کا دل کرتا ہے کہ وہ جلا وطن ان کو اتنی زیادتیاں اور نائنصافیاں ان کے ساتھ بائیس سال ان کو جمہوری پروسس سے باہر رکھا گیا ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا ان کو وزیراعظم نہیں بننے دیا جلا وطن رکھا گیا یا قید میں رکھا گیا اور اب وزیراعظم نہیں بننے دیا گیا ابھی کیا ہوا تھا اب ان کو کلیر منڈٹ جب نہیں ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میری اگر سمپل مجورٹی آئے گی پھر میں پرائم منسٹرشپ لوں گا اگر نہیں آئے گی سمپل مجورٹی تو میں نہیں لوں گا انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کیا کیا کریں ایسی ایسی کیا بات ہے بس وہ ایسا کون سا کام ہے جو شباز شریف کر سکتے ہیں کوالیشن گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب نے آپ کو پہلے دوہزار پیرہ سے دوہزار اٹھارہ مجورٹی تھی تو وہ بطلب وہ چاہتے تھے کہ بھئی ہمارا زیادہ تعداد میں نمبرز ہوں جب نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ اس میں چونکہ پی ڈی ایم میں سولہ مہینے شباز شریف نے یہ حکومت چلائی ہے تو ٹھیک ہے ان کا تجربہ زیادہ ہے اس میں میرے خیال میں پھر میاں صاحب کو انہوں نے آخری طور وزیراعظم دیکھ لیا اب دوبارہ تو کبھی بھی نہیں یہ تو اللہ یہ تو اللہ کے کام ہیں یہ اس وقت بھی سینٹر میں حکومت اور پنجاب میں حکومت میاں محمد نراز شریف بہت بہت شکریہ عزمہ کاردار صاحبہ شاکست برسر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام سر تک لیتا ہی کل آپ سے دوبارہ مناقات ہوگی اللہ حافظ